اسلام علیکم فرینڈز وارکم ٹو ما چینل لولیو شو بیز میں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سکرائٹ نہیں ہے کہ آپ تکر دیں دوستو بہت دینوں سے یہ خبر سے گرم ہے کہ کراچی کی ایک مشہور ڈاکٹر اور موڈل بلوگر نے خودکشی کر لی ڈاکٹر مہا نامی لڑکی جو بہت حسین اور خوبصورت اور جوان تھی ایسی کیا وجہ تھی کہ اس نے خودکشی کر لی اس نے اپنے سر میں گولی مار کر اپنے آپ کو ختم کر لیا دوستو دل دہلا دینے والی حقیقت میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں پہلے یہ کہا جاتا رہا کہ ڈاکٹر مہا نے ڈپریشن میں آ کر خود کو ختم کر لیا وہ ہسپٹل سے کام سے آئیں اور اپنے آپ کو اپنے گھر میں باتھروں میں بند کر کے انہوں نے خودکشی کر لی اور وہ بچ بھی نہ سکی ڈاکٹر مہا ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتی تھی ان کے والد گدی نشین اور سید تھے جب انہوں نے خودکشی کر لی تو لوگوں نے یہ باتیں بنانا شروع کر دی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام سے دور ہو گئی تھی اور کافی پر اسرار ہو گئی تھی یعنی اپنی مرضی کرتی تھی ان کی دوستی ایک جنید نامی شخص سے تھی جو ان کا قریبی دوست تھا اس سے پہلے بھی ڈاکٹر مہا نے خودکشی کی کوشش کی تھی انہوں نے اپنے گھر کی چھت سے چھلانگ لگا تھی جس میں یہ بچ گئی اور اس کے سکرین چھوٹس ان کی دوست کے پاس مجود ہیں جس میں انہوں نے بات کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ میں نے اس طرح سے خودکشی کی کوشش کی مگر میں بچ گئی اور ان کی دوست انہیں سمجھاتی ہوئی نظر آئی اور وہیں انہوں نے جنید کا نام بھی لیا لیکن اب یہ جنید کون ہے ابھی تک یہ سامنے نہیں آ سکا خود بھی اپنی بیٹی کو مار دیا ہوگا جس طرح سے کندیل بلوج کے بھائی نے کندیل کو مار دیا تھا اس طرح ان کے والد نے بھی انہیں دین سے دوری پر مار دیا ہوگا لیکن دوستو آج اس سارے مسئلے نے ایسا رخ موڑا ہے کہ آپ کے بھی روم پر کھڑے ہو جائیں گے تو دوستو ڈاکٹر واہا کے والد نے تین لوگوں پر ایف آئی آر درج کروائی ہے ان میں سے ڈاکٹر ماہا کے دو قریبی دوست ہیں اور ایک کلیک ڈاکٹر ہیں ان تینوں پر ڈاکٹر ماہا کو نشہ استعمال کروانے ریپ کرنے اور اس کے بعد اس کو بلیک میل کرنے جیسے سنگین الزمات ہیں جن کا ثبوت ڈاکٹر ماہا کی چوٹی بہن اور قریبی دوستوں نے بھی مہیا کیا ہے کالیج یونیورسٹی یا ہوسٹل کی دوستی سے شروع ہونے والی یہ کہانیاں اکثر اسی قسم کے دردناک انجام سے دوچار ہوتی ہیں لڑکیاں عموماً بہت جلد اپنے ساتھیوں پر بھروسہ کر لیتی ہیں اور بہت کچھ فورسائک آف فن شروع ہو جاتا ہے لیکن اگر ان کے ساتھی اس طرح کے ذلیل اور کم ذرف نکل آئیں تو معاملہ پیار سے جسٹ فن سے نکل کر برہانیت اور بلیک میلنگ تن پہن جاتا ہے جس کے نتیجے میں ڈاکٹر مہا کے خودکشی جیسے واقعات سامنے آتے ہیں کالیج یونیورسٹی میں پڑھنے والی تمام لڑکیوں کو ایسے واقعات سے سبق سیکھنا چاہیے اور ان تینوں لڑکوں کو سولی پر چڑھا کر تمام لڑکوں کو پیغام دینا چاہیے کہ اگر کسی کی عزت کو ایسے پامال کریں کہ اگر کسی کی عزت کو ایسے پامال کریں گے تو وہ خود بھی نہیں بچ سکیں گے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین دوستو آج میں آپ کو چینل سبسکرائب کرنے کا نہیں کرو گی آج میری آپسی ریکویسٹ ہے کہ اس کو اتنا شیئر کریں اتنا شیئر کریں کہ ڈاکٹر مہا کو اور ان کے گھر والوں کو انصاف مل سکے ملتے ہیں اپنی کسی اگلی اچھی ویڈیو کے ساتھ سبتے کیلئے اللہ حافظ